دلال بھائی آپ نے بچوں کی کہانی کا جو ذکر چھیڑا تو آپ تو بالکل اریجنل بنا رہے ہیں نئی بنا رہے ہیں میں نے بھی یہ کام پکڑا ہوا تھا ایک زبانے میں میں بناتا نہیں تھا میں جو کہانی ہیں نا سنڈریلا کی اور لٹل ریڈ رائیڈنگ ہوت کی اور یہ سنو وائٹ کی میں ان کو ڈائسیکٹ کرتا تھا میں نے دیکھا تمہارا وہ ویڈیو تو آج کل نا وہ سنو وائٹ کے اوپر میرا دھیان گیا ہوا ہے اس میں کیا پکڑا تو گرم بردرس نے لکھی ایک آنیاں میں دیکھا ہے گرم بردرس گرم کا مطلب ہوتا ہے سنگین یہ سنگین بھائیوں نے ایک آنیاں لکھی اور ان میں سے ایک بھائی نا سائیکوپیت تھا اس کو وائلنس چاہیے ہر چیز میں دوسرا بھائی نورمل ہے اب سنو وائٹ کی جو کہانی کی اوپننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ سنو وائٹ کی جو ہونے والی امی ہے وہ بیمار ہیں اور کپڑے سی رہی ہیں اور سلائی کرتے وقت انہیں وومٹ ہوتی ہے بلڈ کی اب دیکھ رہے ہی بچوں کی کہانی ہے اور وہ برف پہ خون گر جاتا ہے تو ان کو خیال کیا آتا ہے یہ نہیں کہ علاج کرا لو کہ آتا ہے ہائے کاش میری بچی ایسی ہوتی برف کی طرح سفید اور خون کی طرح لال لال اس کے گال کیا وہ آتا ہے؟ اور اس سوچ سے ہی ایک سال وقت بچہ ہو جاتا ہے سنو وائٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے ہر کہانی میں بچوں کی ماں مر جاتا ہے تو میں پتا ہے یہ جو وائلنس ہے یہ ہماری یہاں بھی جب میں لکھنا شروع کیے ریسی رائمز پرانی چیزوں پر ریسرچ کی تو ہماری جو اردو کی نظمیں تھیں اس میں بہت تھا یہ بہت تھا جیسے وہ مچھلی کا بچہ پانی سے نکلا امی نے کٹا اببا نے پکایا بڑا مزایا پھر یا نانی تیری مورنی کو مور لے گئے باپی جو تکالے چور لے گئے کسی کی لڑائی ہو گئی کسی کی چونچ ٹوٹ گئی یہ سب چیزیں سور پے کا دھاگا چور نکل کے بھاگا اچھا کھانا کھائیں گے سپائی کو بلائیں گے اور بینگن نے ٹانگ ماری رو رہے تھے گاجر نے پیار کیا بچپن سے بچوں کو بینگن سے نفرت ہو جاتا ہے میں نے کبھی نہیں کھایا بینگن اس وجہ سے بلال بھائی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ ایک جوائن فیمی سسٹم میں تقریباً رہتے ہیں ہے تو سپریٹ سپریٹ گھر لیکن ایک الگ ٹیلنٹ ہے اس جگہ پینٹرز بھی ہیں سنگرز بھی ہیں رائٹرز تو ہیں ہی افکورس پورا گھر بھرا ہوا ہے ان سے تو آپ میوزیشن ہیں تو یہ ہاؤ ڈیفیکلڈ وز اٹ فور یو ٹو میک یور اون ایڈنٹیٹی آپ کو کوئی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو بہت کم لوگ یہ کہتے ہوں گے یار انور ساپ کا بیٹا ہے کہتے ہیں بلال مقصود ہے تو یہ ایڈنٹیٹی بنانا کتنا مشکل تھا اور یہ کیسے ممکن ہوگا ان لوگوں کے لیے جو جیسے میرے بیٹے کے لیے کیسے آسان ہوگا کہ وہ تابش کا بیٹا نہ کھلائے کھلائے ہے یہ مطلب لیکن مشہور ایسا نہ ہو میرے لیے آسان اس لیے تھا کہ میں رائٹنگ میں نہیں گیا میں رائٹنگ میں نہیں گیا یا اگر میں لکھ رہا ہوتا یا میں کمپیرنگ میں ہوتا تو اببہ سے ایک کمپیرزن ہوتا میں میوزک میں تھا اور اس میں کبھی جیسے اگر باپ ایکٹر ہے بیٹا ایکٹر ہے تو وہ کمپیرزن ایک دم سے بڑا ایمیجیٹ ہوتا ہے تو میرے کے اس میں میں لکھی تھا اس طرح کہ وہ کمپیرزن نہیں گیا اور مجھے اببہ کی طرف سے ہر پوائنٹ پر سپورٹ اتنی تھی کہ میں چاہے برا کام کروں چاہے جیسا کام کروں اببہ میرے لیے بیٹھے تھے کہ بلال کو جو وہ کرنا چاہتا ہے میں اسے آگے جانے دوں گا